بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس صاحب آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کیپشنز کے حوالے کی یہ کیا ہے اور اس کا بینیفٹ جو ہے کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے کسی بگرام ایڈیٹر میں آپ کو کیپشنز کا جوابشن ہے یہ نظر آتا ہوگا جب بھی آپ اپنے بگرام کو چلاتے ہوں گے اور اڈاپ پریمیر پرو میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپشنز کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اور اگر میں ویڈیو کی بات کروں تو یوٹیوب پہ جب آپ ویڈیو اس کو واج کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کلوز کیپشن کا جوابشن ہے یہ نظر آتا ہوگا یہاں پر میں ایک ویڈیو کو پلے کروں گا یوٹیوب کیو پر اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی سی کا آپشن ہے اس کو جب میں پریس کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہاں سکرین پر ٹیکس جو ہے وہ رائٹ کیوں کا نظر آ رہا ہے ویڈیو کی جو لینگویج ہے وہ اردو ہے لیکن جو ٹیکسٹ ہے یہ انگلش میں ہے تو اس کو ایڈ کرنے کا کیا بینیفیٹ ہے اور اس کو کس طرح سے ایڈ کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں میں تمام لیٹیلز پر بات کروں گا اس کے بعد یہاں پر میں ایک ویڈیو کو پلے کروں گا اور آپ سکرین پر آپ کو کلوز کیپشن جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں اور ویڈیو کی جو وائس ہے اس کو میں نے آف کر دیا ہے لیکن جب آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ٹیکسٹ کو ریڈ کر رہے ہیں تو ویڈیو میں کیا بات بتائی گی ہے اور ویڈیو کی ٹوٹر سٹوری جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے تو یہ بینیفیٹ ہے کلوز کیپشنز کا اور ایسے یوزرز جو آپ کی لینگویج کو نہیں سمجھتے یعنی اگر آپ کی لینگویج اردو یا ہندی ہے اور آپ کیپشنز جو ہیں وہ انگلش میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا یہ بینیفیٹ ہوگا کہ جو انگلش یوزرز ہیں وہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ انگیج رہیں گے اور آپ کے جو ویوز ہیں وہ بڑھیں گے اور تقریبا جو تمام بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں کیپشنز کو ضرور ایڈ کرتے ہیں اور اب بات کرتا ہوں کہ کیپٹیشاہ سٹوڈیو میں کس طرح سے کیپشنز کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں فائل اور ایمپورٹ کروں گا میرے پاس ایک ویڈیو ایویلیبل ہے یہ ٹونٹی سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے اسے میں ایمپورٹ کروں گا اور ایمپورٹ کرنے کے بعد اسے ٹائم لائن پر ایڈ کروں گا یہاں پر ٹائم لائن پر ایڈ کرنے کے بعد اس میں کیپشنز کس طرح سے ایڈ کرنی ہے اس پر بات کروں گا یہاں پر آپ کو لاسٹ میں مور کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر میں کلک کروں گا مور کے آپشن پر اور یہاں پر کیپشنز ہے تو یہ کیپشنز کا پینل ہے اس میں کس طرح سے کیپشنز کو رائٹ کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہاں لاسٹ مور کا اپشن ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد لاسٹ میں آپ کیپشنز کا اپشن دیکھ رہے ہیں اس کو سیلیٹ کیا اور یہاں سے پینل میں ایک لائن جو ہے ٹائپ کروں گا اور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیپشن جو ہے وہ رائٹ ہو رہی ہے اب جو کیپشن کی دوریشن ہے وہ سیٹ کرنی ہے کہ کتنے سیکنڈ تک یہ ہیلو ویورز جو ہے یہاں پر رائٹ ہو اور اس کے بعد جو ہے نیکس لائن جو ہے وہ ٹائپ ہو یعنی نیکس لائن جو ہے وہ شو ہو تو یہاں پر میں اس کو دو سیکنڈ تک اس کی لیند کو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیکس جو لائن ہے اس میں میں ٹائپ کرتا ہوں ان دس ویڈیو ویویل ڈسکس اور اس کے بعد اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کو سیٹ کروں گا کہ یہ کتنی سیکنڈ تک اس کی ڈیوریشن کو ہونا چاہیے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ اتنی دیر تک رکھنی ہے جب تک ایک ویور جو ہے اس آسانی سے اس کو ریٹ کر لے اور آپ کی آواز کے ساتھ بھی وہ میچ کرے تو اتنی دیر آپ نے اس کی لیند کو رکھنا ہے یعنی یہ سات سیکنڈ ہو آٹھ سیکنڈ ہو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آسانی سے اس کو ریٹ کیا جا سکے اور اس طرح سے میں تمام جو اس کے کیپشنز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے بعد اس ویڈیو کو میں رینڈ کروں گا یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو کی جو لیند ہے وہ زیادہ انکریز نہ ہو اب تمام کیپشنز کو سیٹ کرنے کے بعد میں اس ویڈیو کو پیڈیوز کروں گا اور رینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو فائنل جو ویڈیو کا ریزالٹ ہے وہ دکھاؤں گا اب میں اسے اس کی جو کوالٹی ہے وہ سیٹ کروں گا اور یہاں پر میں اس کو نیکس کروں گا اور اس کا جو نام ہے وہ ٹائپ کروں گا یہاں پر میں پروڈکشن نیم جو ہے وہ ٹائپ کرنے کے بعد اسے فینش کروں گا اور پھر جو ویڈیو رینڈر ہو کے آئے گی اس میں آپ کیپشنز دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس نے کیپشنز کو رائٹ کیا ہے اس سوٹ ویئر نے باقی جو سوٹ ویئر ہیں ان پر میں ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح سے کیپشنز کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر اب میں نے ویڈیو کو پلے کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرین کے نیچے جو ہے کس طرح سے کیپشنز شو ہو رہی ہیں اس طرح آپ اس کی فائل کو ایکسپورٹ کر کے اور یوٹیوب کا جو سٹوڈیو ہے اس میں آپ اسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور کے اگر فائنل ویڈیو میں یعنی ویڈیو کو رینڈر کرنے کے بعد کیپشنز شو نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر پریڈیوز سیٹ کر کے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور ایڈٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپشنز جو لاسٹ میں ہے اس کو سلیٹ کرنے کے بعد کلوز کیپشنز ہوگا تو اس کو آپ نے برنڈ ان کیپشنز پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور اسے فینش کر دینا ہے تو یہاں پر چیک بھی ہونا چاہیے کیپشنز کا اور اس کے بعد اس کو نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد اسے فینش کر دینا ہے تو اب جو ہے یہ ویڈیو میں کیپشنز کو ضرور رائٹ کرے گا اور فائنل جو ویڈیو ہے رینڈر کرنے کے بعد اس میں آپ کیپشنز جو ہیں وہ ضرور آئیں گی تو اس کی یہی مین وجہ تھی کہ وہاں سے سیلیکٹ نہ ہو تو یہ کیپشنز کو رائٹ نہیں کرتا تو اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ کس طرح سے کیپشنز کا آپ کلر اور فانٹ سٹائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اسے بولڈ بھی کر سکتے ہیں اور جس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فانٹ سٹائل جو ہے وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ کلر اور باقی بیگراؤنڈ جو ہے وہی رہنے دیں اور فانٹ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں تو اس طرح سے آپ کیپشنز کو ایڈ کر کے اپنی ویڈیوز کے جو ویوز ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں اب میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا اور یہاں پر آپ کو ایکسپورٹ کیپشنز کا جو ہے اپشن نظر آرہا ہے یہاں پر میں اس کو آئی لائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کی لوکیشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے کہ کیپشنز کو آپ کہاں پر سیف کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر فائل نیم کو رائٹ کرنا ہے اور رائٹ کرنے کے بعد سیف کر دینا ہے اب جو کیپشنز ہیں جو جگہ آپ نے سیلیٹ کی تھی وہاں پر اس کی فائل جو ہے کریئٹ ہو کے آ چکی ہے اب یوٹیوب کی ویڈیو میں سبٹائٹلز کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اس پر بات کرتا ہوں چینل کو میں نے پہلے سے ہی اوپن کر لیا ہے تاکہ ویڈیو کی دوریشن جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز کا آپشن موجود ہے اور یہاں کنٹینٹ پر کلک کرنا ہے اور ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے اور اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے یہاں پر سبٹائٹلز کا آپشن ہے اور رائٹ پر اگر آپ اسے نیچے کی طرف لائیں گے تو یہاں پر بھی سبٹائٹلز کا آپشن ہے اس پر میں کلک کروں گا اور اپلوڈ فائل پر کلک کرنا ہے تو اپلوڈ فائل پر کلک کرنے کے بعد جو تمام کیپشنز میں نے پرگرام میں فائل کریٹ کی تھی پھر ٹائمنگ پر سیلیکٹ ہوگا اور اسے کنٹینیو کرنا ہے اور جو فائل میں نے پرگرام میں کریٹ کی تھی اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور اسے اوپن کر لوں گا تو یہ چھنگ سیکنڈ میں تمام سبٹائٹلز جو ہے اس ویڈیو میں ایڈ ہو جائیں گے اور پرگرام میں بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایزیلی اس میں کریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو کریٹ کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پرگرام میں کریٹ کریں اور اسے بورٹ کر کے یہاں پر ایڈ کر دیں تو اب یہ ویڈیو کا ٹاپک اور ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر شو کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ سبٹائٹلز جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تمام پرگرام میں ہم نے کیپشنز بنائے تھے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور آپ یہاں پر ان کی ٹائمنگ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ تمام جو سبٹائٹلز ہیں پرگرام میں کریٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور اسے یہاں سے ڈن پر کلک کروں گا تو یہ ایڈ ہو جائیں گے تو اس ویڈیو میں میں نے بات کی کہ کس طرح سے آپ اس کا بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے سبٹائٹلز جو ہے ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اوکے تھانکس پر واشنگ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے اللہ حافظ